بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کے انتظار میں یعنی کہ تیرہویں صدی کے آخر اور چرہویں صدی کے شروع میں انتظار میں تھے وہ آئے اور کیا اسی طرح دوسر مذاہب کے لوگ بھی اسی وقت کے انتظار میں تھے اس کے بارے میں تھوڑی سی تثریر چاہیے تھی اور ایک چھوٹا سا سوال کہ لانت کے میں نے کیا ہے یا لانت کے مطلب اثر تجمع یا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تثریر چاہیے تھی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے چودہویں صدی میں آنے کے بارے میں جو احادیث میں پیشگوئیاں تھی وہ پوری ہوئیں بیانی نہیں پوری ہوئیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ جو پیشگوئیاں قرآن مجید احادیث میں ہیں وہ ہندووں کی مقدس قطب میں بھی موجود ہیں اور تیچھلے ایک پروگرام میں میں نے سورداز جی کا ایک پورے کا پورا حوالہ بڑا تھا اسی طرح پرانوں کے بعض حوالے پڑھ کے سنائے تھے کہ وہ خود اس دور میں انتظار کر رہے ہیں کہ ایک کل کی اوتار نے آنا تھا کرشن نے ایک نئے روپ میں آنا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے آنے کے بعد یہ ساری علامتیں جو ہوئی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا ان کو ایک جھٹکا لگا جس وقت چاند اور سورج کو گرہن لگا اور اس کے بعد یہ لوگ کہنے لگے جو زمانہ کرشن کے آنے کا یا کل کی اوتار کے آنے کا تھا وہ تو یہی زمانہ بتایا گیا تھا اور ساری علامتیں جتنی بتائی گئیں تھی کلیوک کی وہ پوری ہو رہی ہیں تو پھر وہ اوتار آیا کیوں نہیں تو ان کی کیفیت بھی وہی تھی اور یہ بار بار یہ پوچھتے تھے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس کو آنا تھا جس روپ میں آنا تھا وہ آ چکا ہے اور بعض لوگوں نے سمجھا بھی اور سمجھ کے اس کو قبول بھی کیا جیسے ہمارے ہی تاریخ میں ملتا ہے بھائی عبد الرحمان صاحب قادیہ نہیں وہ تو ایک مہتہ فیملی تھے ہریش چندر ان کا نام تھا لیکن جیسے ہی مسیح معاود علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں ان کو اطلاع ہوئی اور آ کے تحقیق کی تو فوراں وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ بہت سی مثالیں جماعت میں ملتی ہیں کہ واقعی انہوں نے ان علامتوں کو دیکھ کے احمدیت کو قبول کیا کہ یہی وہ یگ ہے جس میں ایک اوتار کو آنا تھا اور جو اوتار آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور ساری علامتیں اس کے ذریعہ سے پوری ہو رہی ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ سمجھے ہاں ایک ارنے لانت کی بات پوچھی تھی لیں لانت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا یہ بہت بڑی گالی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے مانا کیا ہے حضور نے یہاں تک اس کو تمثیلی طور پر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی دوزے پر لانت ڈالتا ہے تو وہ آسمان پر گھومتی رہتی ہے اور آ کے پھر اسی پر پڑتی ہے جو یہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے کسی کو بدعا دینا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جا یہ بہت بوری بات ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور فرšاہاں موسیقی